موسیقی اپیل کو ویلکم کریں گے اور ہم بھی ان کی اپیل کو ویلکم کرتے ہیں سلسلہ آگے شروع کرتے ہیں لینجی یہ اپیل پہ تو مجھے لگتا ہے کہ سب ویلکم کریں گے کیا اس کی ابتداء ہمیں اس بات سے نہیں کرنی چاہیے کہ ہم اپنے فرقوں میں جو بٹے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اختلافات یقیناً ہوں گے پہلے اس سے تو ہم نکلیں کوشش کریں کہ ان فرقوں کے جو سلسلہ ہے اس سے باہر آ کے ہم سوچیں اور مسلمان بن جائیں دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا میں پھر اس پہ کرتا ہوں ابھی پچھلے دنوں ناموسے رسالت کے کیا اس کی ابتداء آپ کریں گے ناموسے رسالت کے عنوان پر جو پندرہ دسمبر کو اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی اس میں ملک کی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے ذمہ داران موجود تھے اس سے زیادہ وقت نہیں ابھی گزرا ابھی یہ چند ماہ پہلے کی بات ہے کیونکہ قومی ایشوز تھا اور اس کے اوپر تمام سیاسی مذہبی جماعتوں نے سر جوڑا اور جب سر جوڑ کر کے آئے تو جس ایشو پہ آئے تھے گورنمنٹ نے اس کی وضاحت کر دی وزیر آدم پاکستان نے اعلان کیا کہ دو سو پچانمے سی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کرنے والے کے خلاب استعمال ہوتی ہے وہ اسی انداز میں باقی رہے گی تو جب بھی قوم نے سر جوڑا ہے اس وقت مسائل حل ہو جایا کرتے ہیں اس کے لیے اگر میرے لائق کوئی بات ہو میں تو اپنی طرف سے ساری آفریں کرتا ہوں اس ملک کو بچانے کے لیے اس قوم کو بچانے کے لیے جو ہمیں کوئی کہے گا انشاءاللہ ہم کسی سے پیچھے نہیں ہوں گے اچھا ایک یہاں پہ بتائیں کہ پاکستان میں ہونے والی ہر دہشت گردی کی واردات کو سپاہِ صحابہ اور لشکرِ جھنگوی کے ساتھ کیوں جوڑ دی جاتا ہے یہ بھی مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا ہمارے ملک کے وزیرِ داخلہ شاید انہوں نے توتے کی طرح سبقے کی یاد کر رکھا ہے انہیں شاید دوسری بات کوئی آتی نہیں ہے اور میں اسے یہ کہوں گا کہ کسی چیز کے اوپر پردہ ڈالنا ہو تو یوں ہی ایک چیز کا نام لے دیا جایا کرتا ہے میں اسے اگر اس انداز میں کہوں ابھی ملک بنا تھا ملک کو بنے ہوئے چند سال ہوئے تھے پاکستان کے وزیرِ عظم جنابِ لیاقت علی خان جنہیں راولپنڈی کے لیاقت باغ میں ایک جلسہ عام کے اندر ابھی انہوں نے آغاز کیا تھا اپنے خطبے کا اس وقت اسے گولی مار دی گئی تھی اور گولی مار کر انہیں شہید کیا گیا تھا جو قاتل تھا اسے بھی اسی وقت وہیں پر گولی مار دی گئی تھی جو آج تک اس مسئلے کا حل نہیں نکل سکا میں سمجھتا ہوں جب کسی چیز کو دبانا ہوتا ہے کسی چیز پہ پردہ ڈالنا ہوتا ہے تو اس انداز میں یوں ہی کیا جایا کرتا ہے میرے نزدیک وزیرِ داخلہ نے یہ ایک لفظ صرف توتے کی طرح رٹا ہوا ہے میں نے ٹیلی ویژن کے کئی پرگراموں کے اندر اسے چیلنج دیا ہے کہ آپ نے میری جماعت کو یا مجھے یا میرے کارکنوں کے بارے میں اگر تمہارے خلاف پاس کوئی پروف ہیں دہشتگردی میں ملوث ہونے کے تو لے کر کے آئیے میں آج آپ کی وساطت سے پھر انہیں کہتا ہوں یہی میرا چیلنج ہے کہ وہ پروف لے کر کے آئیں مجھے یا میری جماعت کا ملک کے کسی دہشتگردی کے واقعہ میں ملوث ہونا وہ ثابت کر دیں میں لکھ کر کے دوں گا مجھے اسی وقت گولی مار دی جائے میرا خون معاف ہوگا لیکن ساتھ یہ ضرور کہوں گا کال ادم قرار کیوں دے دیا گیا اگر ایسی کوئی بات نہیں تھی یہ بھی دیکھیں اس وقت ملک پہ اوپر حکومت ایک آمر کی تھی جسے آج ملک کی تمام سیاسی جماعتیں آمر کہتی ہیں جابر کہتی ہیں اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات بھی کہنا پڑے گی اس آمر نے اپنے دور حکومت میں جتنے آرڈیننس جاری کیے تھے ملک کی دونوں بڑی پائٹیوں نے وہ پاکستان مسلم لیگ نونو یا پاکستان پیپرز پالٹی ہو ان دونوں جماعتوں نے اپنے خلاف اس کی طرف سے جو آئے ہوئے آرڈیننس تھے ان تمام کے تمام کو غیر موثر قرار دے دیا ہے مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ انہوں نے اپنے خلاف بات نے جتو ہی انہیں تو غیر موثر قرار دے دیا اور ہمارے خلاف جو تھا وہ ابھی تک موثر ہے اس نے جب یہ آرڈیننس جاری کیا تھا گورنمنٹ سپریم کورٹ میں گئی تھی اس فیصلے کی توسیق کروانے کے لیے ہم ہائی کورٹ میں گئے تھے کہ ہمارے خلاف یہ غلط قسم کا الزام ہمارے اوپر لگا کر کے ہمیں بہن کر دیا گیا مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑے گی ملک کا عدالتی نظام جو ساری باتیں کہتے ہیں عدالتیں عزاد ہو گئی ہیں ججز عزاد ہو گئے ہیں سات سال کا عرصہ گزر رہا ہے نہ تو گورنمنٹ اپنے فیصلے کی توسیق کروا سکی ہے ہم عدالت میں گئے ہوئے ہیں آج تک عدالت اس کا ہمیں حق نہیں ہمارا دلوا سکی اور میں یقین سے کہتا ہوں میں پوری یقین سے کہتا ہوں کہ اگر اس کیس کو سماعت کیا جائے اور ہمارا محقب تفصیل سے سنا جائے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے خلاف کوئی بات ثابت نہیں مولانا صاحب ایک مجھے بتاتے جائے گا کہ کیا یہ جو دینی جماعتیں ہیں یہ امن کا گہوارہ ہونی چاہیے ان سے پھول جھڑنے چاہیے خوشبو آنی چاہیے ایمان کی تازگی ادھر سے آنی چاہیے چاہے جائے کہ سپاہ اور لشکر کے لفظ ان کے ساتھ لگے ہوں کیا ضروری ہے یہ دیکھیں سپاہ تو سپائی ہوتا ہے سپائی تو چوکیدار ہوتا ہے سپائی تو پیردار ہوتا ہے موجودہ حالات میں سر ان حرفات کو جس طرح سے بنا دیا گیا ہے چلو اس طرح سے میں سوال کر لیتا ہوں کہ خوف زدہ ہوتے ہیں لوگ کہ جی کوئی بند محقہ ہوتا ہے جی فلان سپاہ نے کر دیا کوئی جناب دہشت کر دی ہوئی فلان لشکر نے کر دیا میں اس اس سنس میں بات کروں دیکھیں ایک ہے کسی کے خلاف اتنا پروپگنڈا کر دینا کہ چونکہ یک طرفہ پریفق ہوتی ہے اور اگر مقابلے میں ہمارے پاس بھی وہ وسائل ہوں اختیارات ہوں ہم بھی اپنے جواب دے سکیں میں نے کہا ہمارے خلاف جتنی باتیں گورنمنٹ کے شطہ پر یا سیاسی جماعتوں کے لوگ ہمارے خلاف کرتے ہیں میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ہمارا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور کسی واقعہ میں ہم ملوث نہیں ہیں اور اگر میں اگلا جملہ بھی کہتا ہوں اگر ہم کسی واقعہ میں ملوث ہوتے ہمیں کسی نے معافی بھی نہیں دینی تھی آج ہم پسے دیوارے زندہ ہوتے نہ معلوم ہمیں کوئی سزا ملی ہوئی ہوتی میں اس لیے بڑے ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں ہمارا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو میں نے کہا واقعات کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے ابھی میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کراچی کا واقعہ جو ہوا ہے وہاں پر ہمارے وزیر داخلہ نے فوراں کہا کہ یہ لسکر جنگوی کی کاروائی ہے مجھے بتلائیں اگرچہ میرا لسکر جنگوی سے کوئی تعلق نہیں ہے لسکر جنگوی کا کون سا آدمی وہاں پر ملوث ہے اس کا نام بتلائیں تو جو وہاں پر پکڑا گیا ہو وہاں جو جانے والے تھے کچھ مارے گئے ہیں کچھ پکڑے گئے ہیں کچھ باگ گئے ہیں جو پکڑے گئے ہیں کم از کم ان کا تو بتلائیں ان کا نام کیا ہے کون سے لسکر سے ان کا تعلق ہے کس جگہ سے ان کا تعلق ہے کس مسئلت سے ان کا تعلق ہے کیوں نہیں بتایا جا رہا آج کتنے دن گزر گئے ہیں آدمی بھی ان کے پاس ہیں بتایا بھی نہیں جا رہا میں تو کہتا ہوں کہ یہ الزام لگا کر کے وہ خود بریز زمہ ہو جاتے ہیں میں اگلے دن کسی ایک سیاستدان میں تارید کرتے ہوئے اس سیاستدان کی کہنا چاہتا ہوں امانداری سے ہمارے ملک کے وزیر داخلہ جب تک اس ملک کے وزیر داخلہ رہیں گے اس وقت تک اس ملک کے اندر یہی کچھ ہوتا رہے گا مولانا صاحب جو مسجدوں میں بم دھماکے اور خود کچھ دھماکے اور قتل و غارتگری ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کا ذمہ دار کون ہے یہ بھی تو اسلام کے نام پہ ہی مسلمان کو مارا جا رہا ہے دیکھیں میں اس کے اوپر گورنمنٹ کو ذمہ دلتا ہوں اس لیے کہ گورنمنٹیں جب ملک میں حالات خراب ہوتے ہیں کہیں بم دھماکہ ہوا کسی مسجد پہ بارے پہ کسی بارگاہ کسی دربار کے اوپر اس وقت بڑی جلدی جلدی میں پھر جماعتوں کے ذمہ داروں کو بلوایا کرتے ہیں اور جب دو چین مہینے سکون کے ذرا گزر جاتے ہیں اس وقت پھر غفلت کے نید لمبی گولیے کھا کر کے یہ سو جایا کرتے ہیں اس لیے ذمہ دار یہ ہیں یہ اتنا بڑا حساس ان کو سونے کیوں دیتے ہیں آپ لو اتنا بڑا ان کو خوابے غفلت سے اٹھاتے رہا کریں ہم نے ہم نے تو اس کے اوپر ہمیشہ انہیں جگاتے رہے بیدار کرتے رہے میں آپ سے کہتا ہوں جب بھی کسی گورنمنٹ نے ہمیں بلوایا ہم سر کے بل چل کر کے وہاں پہنچے ہیں ایک مرتبہ چیف جسٹس صاحب صاحب کا سجاد علی شاہ صاحب انہوں نے ہمیں بلوایا ساڑھے تین گھنٹیں ہم نے جا کر کے ان کے عدالت کے اندر جا کر کے اپنا محقب پیش کیا میاں شباہ شریف صاحب نے متحدہ علماء بورڈ بنایا میں تین چار سال صاحب کا دور میں بھی اس کا ممبر رہا موجودہ دور میں ایک سال انہوں نے ہمیں ممبر بنایا اس کے بعد ان کا کوئی فضل کریم صاحب کے ساتھ اختلاف ہو گیا ان کی چیرمین شپ ختم ہوئی اور چیرمین شپ جو ہی ختم ہوئی اس کے ساتھ انہوں نے نئے چیرمین بنائے ہم نے سمجھا تھا کوئی نئے ممبر آئیں گے اب نئے سرے سے بیٹھ کر کے اس کو مسئلے کو آگے چلائیں گے لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہ علماء بورڈ جس کی کعوشوں کوشوں کارکردگی کو خود میاں شباز شریف صاحب سراتے تھے ہمیں مبارک بات دیتے تھے اب جب نئے بورڈ بنایا ان لوگوں کو اس کا ممبر بنایا جن کا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے جن کا عوام کے اندر جن کی جڑے نہیں ہیں عوام جنہیں جانتے نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں سیاسی جیسے یہاں رشوت چلا کرتی ہے اس انداز میں ان لوگوں کو ممبر بنا کر کے بٹھا دیا لڑائی میری اور آپ کی ہے فیصلہ کرنے کے لیے تیسرے کو بٹھایا نہ مجھے سنا نہ آپ کو سنا کیسے مسئلہ حال ہو سکے گا وہ بیٹھ کر کے اگر فیصلہ بھی کر دیں گے میں کہہ دوں گا میں نہیں مانتا آپ کہہ دیں گے اچھا آپ کے جو آپسی علماء کے معاملات ہیں ان میں بھی عوام ہی سفر کر رہے ہیں اختلاف جو ہے فضل کریم صاحب کا اور آپ کا کوئی ہوتا ہے تو اس میں چیف نیسٹر جو ہے اس کا کیا کردار ہو سکتا ہے ہم نے تو اختلاف کیا ہی نہیں ہے میں نے تو فضل کریم کو چار سال تک علماء بورڈ کا چیرمین مانا میں تو اس کی صدارت میں بیٹھتا رہا میرا اختلاف اس کے ساتھ اس وقت ہوا جب گزشتہ سال بارہ ربیع الاول کو فیصلہ باد میں اس کی قیادت میں نکلنے والے جلوس نے ایک مسجد کے اوپر حملہ کیا مولانا زیاء القاسمی کے گھر کو جلایا قرآن پانچ کے درجوں میں نے تو اس کے اوپر اختلاف کیا اس وقت بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ فائرنگ کسی دوسری طرف سے ہوئی تھی اور پھر رد عمل میں یہ کچھ ہوا اس طرح تھا یہ آپ بزاعت کر دیجئے رد عمل کے طور پر بھی کیا قرآن پاک کو جلانے کی اجازت ہے کسی کے گھر کو جلانے کی اجازت ہے تھانے کو آگ لگائی گئی تھی چلیں مسجد کے میں پہلے تو مانتا نہیں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی تیسرا گروہ ایسا کر رہا ہے جو ہم مسلمانوں کے درمیان یہ منافرت پیدا کیا ہے ہمیں اس سے ہشیار رہنا چاہیے ہماری صفوں میں اگر کوئی ایسا آگیا ہے ہم اپنی میں ذمہ داری سے کہتا ہوں ہم نے اپنی جماعت کے اوپر کنٹرول کیا ہوا ہے میں اپنی جماعت کے نیچے کے کارکن سے لے کر اوپر تک سب کو کہتا ہوں کسی مشکوک آدمی کو اپنے قریب نہ رہنے دیں کسی کو بغیر واقفیت کے راہ کو اپنے گھر میں نہ کہنا انڈیا امریکہ اسرائیل یا کوئی اور دیکھیں اس وقت جو کراچی والا واقعہ ہے آج کے اخوار میں بھی وہ نیازی صاحب نے ایک جملہ لکھا ہوا ہے کل بھی غالبا انہوں نے لکھا کہ وہاں پر جو مارے گئے ہیں ان کے خطنے نہیں ہوئے ہوئے تھے اس سے پہلے ایک واقعہ دیرہ اسمائل خان میں ہوا تھا وہاں ایک دہشتگرد مارا گیا تھا اس کا خطنہ نہیں ہوا ہوا تھا اس کو لا وارس بنا کر کے دفن کیا گیا تھا اگلے دن قبر میں دیکھا تھا مردہ وہاں پر موجود نہیں تھا تو یہ بات بھی گورنمنٹ اس طرف کو جاتی نہیں ہے اصلی دشمن ہمارا انڈیا ہے ان کا نام لیتے ہوئے خوف آتا ہے ان کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں یہ خطنہ کس کا نہیں ہوتا ہندو نہیں کرواتے اس لیے ان باتوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے اچھے انہیں خوف کس بات کریں میں سمجھتا ہوں کوئی ان کی کمزورییں ہوں گی جس کی وجہ سے جو آدمی کمزور ہوتا ہے وہی آزادی کے ساتھ بات نہیں کرتا میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں ہم دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات کرتے ہیں ہم ڈنکے کی چوٹ کے اوپر بات کرتے ہیں آپ دیکھیں ابھی امریکہ نے اپٹ آباد اپریشن کے بعد کہا کہ ہم آئندہ پاکستان کے حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کریں گے کیوں کریں گے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے پاکستان والوں نے پینتیس ہزار مسلمانوں کو ان کے کہنے کے اوپر زبا کروایا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے حکمران کمزور ہیں اور اس کمزوری پہ بات کریں گے ہم کیسے قابو پایا جا سکتا ہے بریک کے بعد ناظرین ایک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں ابھی واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی